اللہم صلح علی محمد و آل محمد السلام علیکم یا عبا عبداللہ یا مولای یا سیدی لبائک یا حسین لبائک یا حسین اس وقت میں موجود ہوں باب صدرہ سے آج میں آپ کو زیارت کراتا ہوں مقامِ الیکبر مقامِ الیسگر باب الحوائش پر باب صدرہ سے جیسے جاتے ہیں یہ دروازہ یاد رکھیں مولا حسین علیہ السلام کا دروازہ ہے باب شہدہ سامنے ہاسپیٹل ہے وہاں سے باب صدرہ اور یہاں سے سین بین الحرمنٹ سے آئیں گے تو باب صدرہ کے ساوالا یہ روڈ آپ کو لے کے جانا ہے جن مومنین کو نہیں پتا وہ جان لیں ہمارے پاکستان کے یا انڈیا کے جہاں پر بھی مومنین آتے ہیں وہ جب بھی ادھر کربلا آتے ہیں تو ادھر اگر ان کو سالار یا گائیڈر والا لے کے جاتا ہے وہ ایک مرتبہ زیارت کر کے ہوتل میں بیٹھ جاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جتنی مرتبہ آپ کو یہاں پر دکھایا جاتا ہے ایک مرتبہ تو آپ کیوں پر واجد ہے دن میں ایک مرتبہ مقام علی اکبر پہ آنا مقام علی اکبر احد کریں اب کی بار اگر مولا نے اجازت دی تو آپ بار بار مقام علی اکبر پہ آئیں گے بار بار مقام علی اکبر پہ آئیں گے تو یہ مقام یہاں پر باب صدرہ کہا جاتا ہے اسی روڈ سے جب آپ جائیں گے یہاں پر تو میں آج آپ کو لے کے چلتا ہوں مقام علی اصگر باب الحواج اللہ اکبر مولا حسین علیہ السلام کے روزے سے یہی وہ مقام ہے یہی وہ راستہ ہے جہاں پر میرے مولا حسین نے اپنے ننے سے بچے علیہ السگر کو چھے ماہ کا بچہ تھا تین دن کا پیاسہ تھا ہاتھ میں لے کر اپنی اللہ اکبر اللہ اکبر علیہ السگر کی ماں سے اجازت مانگی بی بی زینب سے اجازت مانگی اور بی بیوں نے یہی کہا بی بی سکینہ سیدہ سلام علیہ علیہہ نے بابا کی طرف دے کر کہا بابا اب تک جو بھی گیا ہے اب تک جو بھی گیا ہے واپس نہیں پلٹا کیا میرے بھائی ازگر کو پانی پلانے کے لیے جا رہے ہیں واپس آئیں گے اللہ اکبر میرے مولا حسین کو جواب نہیں تھا اس سوال کا اللہ اکبر کیونکہ میرے مولا کو معلوم تھا اکبر کو مقتل کی طرف لے جا رہے ہیں یہی وہ راستہ ہے جہاں پر باب الحواج علیہ السگر کو ہاتھوں میں آپ نے لیا اور ظالموں کی طرف مخاطب ہو کر کہا اے لشکر ایزید اے لشکر ایشکیہ کیا مجھے بتاؤ تمہیں کوئی بچے اولاد نہیں ہیں میرے اس بچے کو جو تین دن کا پیاسہ ہے اس کو دھیکھ کر تجھے ترس نہیں آتا اللہ اکبر لشکر میں حلچل مچ گئی ہر ایک نے کہا اے مرحساد تم ظلم کر رہے ہو ہماری جنگ تو حسین کے ساتھ ہے اس بچے نے ہمارا کیا بگاڑا اللہ اکبر لباب صدرہ اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوگا یہ راستہ ہے جہاں سے میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں مقتل غائے علی اسگر کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر اس کی تعمیر ہو رہی ہے میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اتنا بڑا قیامت کا منظر اور اللہ اکبر اتنا بڑا مقام کہ جس کو میں آپ کو زیارت پیش کر رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس مقام کو دیکھ کر سر پہ ماتم کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر رونے کا مقام لیے باب الحواج اللہ اکبر 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 سیدی میں صدقے جاؤں میں قربان جاؤں اللہ اکبر میں وہ خوش نصیب ہوں جو پچھلے سال اپنے ہاتھوں سے اس جولے کو میں نے نصب کیا تھا اللہ اکبر شے محرم الحرام کو اللہ اکبر مقتل غائے علی ازگر اللہ اکبر اللہ اکبر یا مولا یا سیدی یا باب الحواج اللہ اکبر علی اعلی محمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میرے اندر تیری طاقت نہیں کہ میں پرسا دے سکوں یہاں پر کرون و زائین آیا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر یا حسین ہای یا رباب ہای سکینہ ہای پیاس اللہ امان میرے مولا یا مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد اتا فرما اس مقام کے سد کے دیں اللہ اکبر جب کہتے ہیں جناب علی ازگر کو تیر لگا سات مرتبہ مولا حسین آگے بڑھتے ہیں سات مرتبہ پیشے مولا حسین کو سمجھ میں نہیں آتا تھا میں خیمے گیا کی طرف کس طرح جاؤں اللہ اکبر کیونکہ آپ نے کہا تھا میں بچے کو پانی پلانے جا رہا ہوں جبکہ اس کو تیر لگا ہوا ہے اللہ اکبر سر پہ ماتم کر کے کہیں میرے مولا یا سقینہ بنت الحسین یا کازادی اپنے بھائی کے صدقے میں جس بہن کو اولاد نہیں ان کو اولاد اتا کر مولا حسین اپنے علی ازگر کے صدقے میں جس بھائی کو اولاد نہیں اسے اولاد اتا کر جو مومن پرسا دینا چاہتا ہے میرے مولا اللہ اکبر اسر کی پگڑی دیکھیں اسر کا تاج دیکھیں کتنا خوبصور تاج ہے جناب علی ازگر کا اللہ اکبر اللہ اکبر یا مولا یہ چھوٹے چھوٹے جولے ہیں جناب علی ازگر ہدیہ کیا گیا ہے یہ جولہ علی ازگر ہدیہ کیا گیا ہے میں خود یہاں پر نو محرم الحرام پر یہ سارے کرتے بھانٹتا ہوں ایک ایک کو دیتا ہوں کچھ کرتے میرے پاس ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں میں انشاءاللہ دوں گا جب یہ راستے کھلیں گے اسی جگہ پر میں نے اپنے ہاتھوں سے کرتے بھانٹھیں یہ خود میں نے اپنے ہاتھوں سے نصب کیا تھا اللہ اکبر پاکستان کا المسار کا افلا ہے انہوں نے یہ لایا تھا اللہ اکبر لبائے کہ یا حسین سر پہ ماتم کر کے کہیں ہائے علی ازگر ہائے علی اکبر ہائے علی ازگر جگہ پٹ رہا ہے اس مقام کو خالی دیکھ کر جہاں پر کروڑوں ظاہرین ہوا کرتے تھے اللہ اکبر جہاں پر کروڑوں ظاہرین عزدہ داری کرتے تھے اس محرم پہ آتا اللہ اکبر اللہ اکبر میرے مولا باب الحوائج کے صدقے میں ظاہرین کے لئے دروازہ کھول جو ظاہر ہانا جاتے ہیں میرے مولا ان سب کو یہاں مقام بھی عرب نصیب کرنا یا باب الحوائج یا علی یا باب الحوائج یا مولا یا سید اللہمہ سلی اللہمہ سلی اللہمہ سلی اللہمہ سلی اللہمہ سلی اللہمہ سلی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کرے میں حق ادا کر سکوں آپ کے لئے دعا مانگ سکوں شاید میری دعا سے کس بہن کی جولی آباد ہو جائے شاید کسی میری دعا سے مراد سے کسی بھائی کی جولی آباد ہو جائے اللہمہ سلی اللہمہ سلی اللہمہ سلی اللہ محمد و علی مقام اللہ اکبر اللہ اکبر دل بھر کے دیکھیں کسی نے دیکھ کے نوہ پڑھنا ہے تو ضرور نوہ پڑھنا ہے اللہ حسین یا باب الحوائج اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ محمد و علی اللہ باب الحوائج سلم علی كل جوان باکستانین ان شاء اللہ كل عظا دار كل باکستانین سلموا علی سوف يأتی ان شاء اللہ اقرب وقت ادعی لهم خلی جعون للمحرم ان شاء اللہ تبدلون هذا ثنہ ان شاء اللہ مرة ثانی ان شاء اللہ اللہمہ سلی اللہ محمد و علی محمد لبے کہ یا حسین میں نے اس کو سلام دیا ہے کہ دعا کرو یہ زوار پر آئے اور یہ جولہ نصب کرے سال بھی آ کر اور تمہیں پاکستان کا ہر عزدار تمہیں سلام دے رہا تھا میری مراد پاکستانی ہر عزدار تھا معذرت ہر عزدار جو بھی جناب باب الحوائج کا عاشق ہے اس خادم کو میں نے سلام دیا ہے اس کی قرب سے لبے کہ یا حسین لبے کہ یا باب الحوائج اللہم شلی على محمد وعالی محمد وعجیل فارج اللہم شلی